اور اب بات کریں گے ملک کی بیٹی کی کشمیر کا نام آتے ہی ذہن میں کئی باتیں گردش کرنے لگتی ہیں اس کی خوبصورتی تو ہے ہی لیکن سیاسی طور پر کشمیر ایک ایسا مدہ ہے جو ہمیشہ سرخیوں میں رہتا ہے یہ تو کشمیر ہمیشہ بحث کا موضوع رہا لیکن دفعہ تین سو ستر اور پیتیس اے کے اثرات زائل ہونے کے بعد کشمیر کا مسئلہ طول پکڑتا گیا جمہو کشمیر کو یوٹی بنائے جانے سے وہاں کے لوگ اب بھی ناراض نظر آتے ہیں اکثر سیاسی پارٹیاں اسٹیٹ ہڈ کا درجہ لوٹائے جانے کا مطالبہ کرتی ہیں اور اس پر ستم بالائے ستم یہ ہے کہ جمہو کشمیر ملٹنسی کی بھی مارچ چھیل رہا ہے اور ان کی زندگی فوجی جوانوں کے محاصرے میں گزر رہی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب پانچ اگست دوہزار انیس میں دفعہ تین سو ستر کو ختم کیا گیا تھا تمام جمہو کشمیر میں لوگ ڈاؤن کے ساتھ ساتھ کالنگ اور انٹرنیٹ خدمات بھی ختم کر دی گئی تھی اور چند ماہ کے بعد ہی کرونا جیسی تباہ کن بیماری کی وجہ سے پھر سے پورے ملک کے ساتھ ساتھ تالہ بندی کا سامنا کرنا پڑا تھا ایسے مشکل طور میں وہاں کے تمام لوگوں کو شک کی نگاہوں سے بھی دیکھا جاتا ہے لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ کشمیر ان سب کے باوجود آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے وہاں کے نوجوان ہر میدان میں اپنے قابلیت کا مظاہرہ کرتے نظر آ رہے ہیں کیونکہ ان میں ہنر اور صلاحیت کی کوئی کمی نہیں ہے ہر میدان میں وہاں کے نوجوان اپنی صلاحیت کا لوہہ منوا رہے ہیں اور خاص طور پر اگر کھیل کے میدان کی بات کی جائے تو جمہو کشمیر کسی سے کم نہیں ہے اگر کرکٹ کے دنیا کی بات کی جائے تو عمران ملک کا جادو مانو سر چڑھ کر بول رہا ہے اب اس میدان میں خواتین بھی بازی مار رہی ہیں دو دن قبل پہلی ومن پریمیر لیگ میں تلی کیپٹلز کی نمائندگی کرنے کے لیے شوپیا کی جاسیا اختر کو موقع ملا تھا اور اب شرنگر کی سادیا وانی کو بنگلورو میں واقعے نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں کوچنگ کی ٹریننگ حاصل کرنے کا بھی موقع ملا ہے اور خود سادیا ہمارے ساتھ براہ راست جڑیں گی لیکن اس سے پہلے ان کی زندگی پر دیکھئے یہ ریپورٹ کوشش بھی کر امید بھی رکھ راستہ بھی چون پھر اس کے بعد تھوڑا مقدر تلاش کر اور اسی مقدر کی تلاش میں سرینگر سے تعلق رکھنے والی سادیا وانی نے شدید محنت اور سخت مشکت کے بعد کامیابی کا وہ مقام حاصل کیا ہے کہ آج ہم ان کی کامیابی کی داستان آپ کو سنا رہے ہیں اٹھارہ سال کی عمر میں سادیا کی زندگی نے تب ایک دلچسپ رکھ لیا جب انہیں یہ پتا چلا کہ ان کا سیلیکشن بی سی سی آئی کے انڈر نیشنل کرکٹ اکیڈمی کے لیے ہوا ہے اپنے جنون کے لیے سادیا نے مسلسل محنت کی اور قومی سطح پر نام روشن کیا کامیابی یوں ہی رات و رات حاصل نہیں ہوتی کامیابی کے لیے دن رات محنت مشکت اور مقصد کو حاصل کرنے کا جنون خود ہی کامیابی کی سیڑھی بنا دیتا ہے سادیا کے لیے بھی یہ مقام حاصل کرنا آسان نہیں تھا ابتدائی تعلیم کے ساتھ سادیا اپنے مقصد اور جنون کے پیچھے بھی مسلسل محنت کر رہی تھی مسلسل محنت اور رات دن کی مشکت سے سادیا نے انڈر نائنٹین اور انڈر ٹوئنٹی تھری کرکٹ میں ایک خاص مقام بنایا اور کامیابی حاصل کی انڈر نائنٹین میں سادیا کی شاندار کارکردگی کے سبب سادیا کا سیلیکشن انسی اے کے لیے ہوا کسی بھی کرکٹر کے لیے انسی اے میں سیلیکشن ہونا ایک بڑی بات ہی ہوتی ہے یونکہ ہر سٹیٹ سے بیس پلیر لیا جاتے ہیں تو جب میرا بھی سیلیکشن ہوا تھا مجھے بہت خوشی ہوئی تھی تو اس کا سیلیکشن انڈر نائنٹین کی پرفارمنس کے بیسز پہ ہوا تھا تو وہ پسلے سال اچھا گیا تھا تو پھر جون میں سیلیکشن ہوا تھا اور اس کا کام بھی پھر جون میں ہی سٹارٹ ہوا تھا میں کرکٹ بہت بچپن سے ہی کھیلتی تھی بھائیہ کے ساتھ یا ایسے لڑکوں کے ساتھ تو پھر بٹ پروفیشنل کرکٹر کرکٹ کا کوئی آئیڈیا نہیں تھا تو پھر ایک دن سکول سے آتے وقت ٹی آر سی میں بس لڑکیوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا تھا تو گھر آ کے بتا دیا تھا تو اگلے دن بھائیہ نے ریجسٹریشن کرائی تھی تو پھر وہاں اکیادیمی جوائن کری تھی پھر اسی سال پہلا انڈر نائنٹین بھی کھیلا تھا ہر انسان کی کامیابی کے پیچھے کسی نہ کسی کا ہاتھ ہوتا ہے اور آل راؤنڈر سادیا اپنی کامیابی کا سہرہ اپنے والدین اور اپنے بھائی کے سر سجاتی ہیں سادیا کے بھائی نے ان کی ریجسٹریشن جمہو کشمیر کرکٹ اسوسییشن میں کرائی جہاں سے سادیا کے مستقبل کو اڑان ملی موسیلی ہی ہوتا ہے سوسائٹل بیریئرز یا پڑھائی میں لڑکیوں کا زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے اور کرکٹ میں نہیں ہوتا ہے یا پھر فیملی سے نہیں ملتا ہے سپورٹ تو موسیلی وہی ہوتا ہے کہ لڑکیوں کرکٹ نہیں کھیلتی ہے پھر اب کسی بچے کا یا کسی لڑکی کا خود کا پیشن ہے یا خود کا شوک ہے کھیل لے گا تو کھیلنا چاہیے سادیا حالی میں ویمنز پریمیر لیگ آکشن 2023 میں سلیکٹ ہوئی جاسیا اکتر سے متاثر ہیں اور آئی پی ایل آکشن میں اپنی قسمت آزمانہ چاہتی ہے کرکٹ کے علاوہ سادیا موٹر سائیکل چلانے میں بھی دلچسپ بھی رکھتی ہیں سادیا ان خواتین کے لیے ایک بہترین مثال ہے جو آج کے دور میں کہیں نہ کہیں دکیانوسی تاثرات کی وجہ سے اپنے خوابوں کی تعبیر نہیں لکھ پاتی اب بھی آئی پی ایل کا آکشن کر لی ہوا تھا تو اس میں بھی جاسیا دی سلیکٹ ہوئے تھے تو آئی پی ایل کے لیے وہ بھی کشمیر کے ہی ہے کھیلتے راجستان سے بھر کشمیر سے ہی تو سلیکٹ ہوئے تھے تو وہ ہی ہے کہ اگلا ایم آئی پی ایل کے لیے سلیکٹ ہونا پھر انڈیان ٹیم کے لیے سلیکٹ ہونا انڈر نائنٹین میں اچھا کر رہا تھا تبھی سلیکشن ہوا تھا انسیہ کے لیے کیونکہ انڈر نائنٹین کا انسیہ تھا تو اسی کی پیفورمنس کے بیسس پہ ہوتا ہے اور انڈر ٹوینٹی تھری بھی پہلا تھرٹین تیرہ سال کے عمر میں ہی کھیلا تھا تو اس میں بھی دو انڈیا پلیئرز کا ویکٹ لیا تھا ایک ماچ میں اور دوسرے ماچ میں بھی ابھی مطلب اسی انڈر ٹوینٹی تھری میں تیر مطلب تین ٹورنمنٹ میں تین انڈیا کرکیٹرز انڈیا ٹیم کے پلیئرز کا ویکٹ لیا تھا وہ تب انڈر ٹوینٹی تھری میں سب سے چھوٹی تھی تو ایسا تھا کہ سب بڑے تھے سب سے چھوٹی تھی تو پہلے پہلے تھوڑا انکمفرٹیبل بھی لگا بھر جب بہت اچھا پرفارم کیا سینیا سے بھی کچھ اچھا پرفارم کیا کچھ میچز میں تو پھر بہت کانفیڈنس بڑا ایکسپوجر میں اتنی کم عمر میں مقبولیت حاصل کرنے والی سادیا وانی کشمیر کے نوجوانوں کے لیے ایک مثال ہے لگن اور شدید محنت سے سادیا پر والدین اور رشتہ داروں کو فقر بھی ہے کیونکہ وہ آج اپنی جیسی کئی خواتین کے لیے ترقی کی نئی عبارت لکھ رہی ہیں سری نگر سے فاروق وانی کی ریپورٹ زی سلام